جو بھی چل رہا ہے حالات ایسے چل رہے ہیں کہ صبح سے انہوں نے دروازے توڑے ہیں بکتر بند گاڑی کے ذریعے انہوں نے سب کچھ کیا ہے اور اندر انٹری کر کے انہوں نے جس طریقے سے خواتین چادر اور چار دیواری کا تقدس پہمال کیا ہے کوئی انہوں نے کمرہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر توڑ پوڑ نہ کی ہو پرویز صاحب کا گھر ہے شجال صاحب کا گھر ہے وجال صاحب کا گھر ہے ایک ایک کمرے کے اندر انہوں نے توڑ پوڑ کی ہے اور جتنی پولیس نے جس طریقے سے اندر انٹری کی ہے میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی دہشتگردوں کو اس طرح پکڑ سکتے ہوں گے جس طرح انہوں نے دہشتگردی کا یہاں مظہرہ کیا ہے پورا لاہور کے اندر آپ اس وقت کرائم ریڈ چیک کر لیں شڑکوں میں ڈکیتی ہیں ہونی ہیں وہاں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے لیکن ایک بندہ ایک سیونٹی ایٹ جیر کا جو سابق وزیرنہ پجاب ہے اس کے خلاف آپ ایک پکڑنے کے لیے ہیں جس کی ہائی کورٹ نے ان کی پروٹیکٹیو بیل چھ مہی تک آئی دی ہے اس کو پروسیکیوٹر جنرل جو پجاب ہے انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر ان سے بات کی اریشنل ڈیجی سے کہ ان کی بیل ہو گئی جی کورٹ کے اندر ہمارا اریشنل پروسیکیوٹر جنرل موجود تھا اور ڈیو ٹو ٹائم کیونکہ فرائیڈے کو ٹائم شورٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی آرڈر کی کوپی سیٹیفائیڈ نہیں مل سکتی ہے تو اس کے لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو وکیل کا سیٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ سیٹیفکیٹ جاری کرتا ہے وہ سیٹیفکیٹ میں نے اپنی اس کے اوپر لیٹر ہیٹ پر بنا کے دیا جس کے اندر پیٹیشن کا ذکر اور ڈیٹ کر دیا کہ فلان ڈیٹ تک بیل ہوئی ہے وہ پیش کیا ان کو کیونکہ قانون کے مطابق اس کے بعد ہی کچھ نہیں کرتے تھے انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے ہر حال میں گھر میں توڑ پڑ کرنی ہے اس کے بعد انہوں نے دروازہ توڑنا جب شروع کیا بیڈیا نے دکھایا سارا کچھ میں نے پھر ان سے بات کی کہ آپ کے پاس ورنٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ورنٹ نہیں ہے اور آپ پھر بھی انٹر ہونا چاہتی ہیں بغیر ورنٹ کے تو ہم یہ کر سکتے ہیں آپ کے لیے ہم دروازہ کھول دیتے ہیں آپ تین چار لوگ آ جائیں آپ کو ہم سارے کمرے دکھا جاتے ہیں لیکن انہوں نے ایک جو ان کے تھے افسر وہ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بات کر لیں لیکن اس کے بعد پیچھے سے ان کو فون ہے انہوں نے کہا نہیں جی توڑیں اور بکتر بند گاڑی سے دروازہ توڑ کے ہیں اب اس کے اوپر جو قانون اور آئین کے خلاف جائیں گے ہم ان کے لیے یہی ہے کہ صبح عدالت میں جائیں گے عدالت کا دروازہ کھڑ کر آئیں گے کیونکہ ہم کہ یہ کاروائییں کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ آج تک تو نہیں ہوا کبھی ہمارا پرویسہ بھی رہے ہیں پانچ سار وزیرہ لگ رہے ہیں اس کے بعد ابھی چھے مینے رہے ہیں کبھی ہماری طرف سے نہیں ہوا کہ اب پوزیشن کی اندر اس طرح گھروں کے اندر خواتین کو انٹر کیا جائے اور خواتین کے ساتھ جاتی کی جائے اس کی مثال نہیں ملتی جو انہوں نے کر دیا ہوا ہے یہ بھی بتائیے گا کہ ایک پروٹیکٹیف بیل ملی ہوئی ہے جس کو اس کے بعد پھر اس کے گھر پر سرہ دھاوی ہے کیا کانون نے نکات ہوں گے اس کے جو اس طرح سے انٹی کرپشن ٹیم نے دھاوی ہے ہم تو کانونی طور پر دیکھیں وہ کنٹیمٹ آف کورٹس نے اس کو کہا ہے ایڈیشن ڈی جی کو کہ یہ آرڈر ہوا ہے اس نے کہا کوئی نہیں میں کنٹیمٹ دیکھتا رہتا ہوں ہم نے ان کو ریس کرنا ہے میں نے ان کو تین بار یہ کہا ہے میڈیا کو کہا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں کہتا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہوگا ہم دیکھیں گے مطلب قانون آئین عدالتوں کا اعترام بھی نہیں کیا گیا اور انہوں نے آکے جینا بطلب جس طرح سے بدماشی کی انتہا کر دی میں الفاظ میں پھر کوئی ایسے غلط الفاظ نہیں کرنا چاہ رہا لیکن جو انہوں نے کر دی ہے وہ ان کو نہیں کرنا چاہ رہا اور اس وقت کیا سرچ جو پولیس اہلکار ہیں خواتین پولیس اہلکار ہیں کیا اس وقت بھی وہ گھر پہ موجود ہیں اور خواتین کو حراسہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے دو سے تین سو لوگ خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں لان کے اندر آپ پورے کمروں کی تلاشی تین تین بار دوبارہ جا کے دیکھ چکے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو کھا گیا ہوئے ہے کہ آپ مربانی کر کے تشریف لے جائیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ابھی اوپر سے انسکشن نہیں ہے جب تک انسکشن نہیں ہے یہ ہم ابھی کھار خالی نہیں کریں اچھا یہ بتائے گا کہ چودری پرویس الایوں چودری شجاعت اس وقت کہاں پر موجود ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا کہ پرویس صاحب گھر پہ موجود نہیں ہیں شجاعت صاحب کبھی مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کام پر ہیں نامجاز صاحب کے کام پر یہ آئیڈیا مجھے بھی نہیں کیونکہ گھر پہ ہے نہیں وہ گھر پہ کیونکہ وہ دہی نہیں آج میں خل میں کوئی نو اک بجی قریب شہد گئے تھے گھر ٹھیک ہے وہ اس وقت گھر پہ موجود نہیں ہے ان کے غیر موجود کی پہ گھر پہ دھاوا بولا گیا اور خباتین کو حراسہ کرنے کا اس وقت بھی سلسلہ جاری ہے مطلب ساڑھے دس وقت سے شروع ہوئے اور اس وقت رات کے میں خل میں یہ تین بج گئے ہوئے یہ پچھلے کوئی آل موز ساڑھے چار پانچ گھنٹے سے یہ سرچ اپریشن کر رہے ہیں مطلب یہ اگر کوئی سرچ اپریشن کچھے میں کرتے تو اب تک میرے خیال میں سارے ڈاکو پکڑ چکے ہوئے وہاں بھی صرف پیسی لینے کے لیے وہاں پر جہنا میں خیال میں یا نہ انہوں نے کوئی ڈاکو پکڑنا ہے نہ کوئی دہشت گھر پکڑنا ہے صرف اور صرف جو لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ گھروں پر حملے کریں گے یہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملک کو کس فضاد کی طرف لے جائیں ہم نے ریٹیلیشن نہیں کرنی نہ کی ہے نہ ہی ان کے ساتھ کرنی ہے ہم نے بالکل قانون اور آئین کے ذہرے کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے قانون اور آئین سے ہٹ کے بات کی لیکن پھر بھی انہوں نے ان کی بات مانی کہ آپ ٹھیکے چیک کر لیں لیکن انہوں نے پھر اپنی جو کاروائی کی ہے حد کی طروادے توڑے ہیں سمجھتی کی قانون اچھا یہ بتائی گا ہمیں کہ پرویز علائی پر کون کون سے مقدمات درج ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ انٹی کرپشن ٹیم جو ہے یہاں پر موجود ہے دیکھیں جی پرویز صاحب کے خلاف ہم نے پیٹیشن فیل کی تھی ہائی کورٹ میں کہ ہمارے کے خلاف کوئی ای آر ہیں تو بتائیں پہلے انہوں نے کورٹ کے اندر آکے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ان کے خلاف چھ بڑا تیس اور سات بڑا تیس دو ای آر ہیں لاہور کی ان دونوں کے اندر ایک کے اندر پرویز صاحب کی بیل کنفرم ہو گئی اور ایک کے اندر ہم نے پری ریسٹ وہاں سے حاصل کر لی سیسن مطلب انڈی کرپشن سے دوسری کی ای آر ہیں انہوں نے کل رات کو ریسٹر کیا ہے جو گجران آرے میں جس کے اندر صبح مونے صلائی کا پی ایس او کو انہوں نے گرفتار کیا ہے وہاں سے اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ای آر کے اندر پرویز صاحب کا بھی نام ہے تو ہم نے ہائی کورڈ کے اندر آج اس کی پروٹیکٹیو بیل فائل کی کہ ہمیں یہ جانا اس کورڈ تک جانے کا ٹائم دیا جو اس پروٹیکٹیو بیل جو فائل کی ہے اس کی ڈیٹ پڑی ہے نیکس چھ مئی اور چھ مئی اور چھ مئی کی جو ڈیٹ پڑی ہے اس کا کورڈ نے کہا ہے کہ ان کو ریسٹ نہ کیا جائے اور ایشنل پروسیکوٹر جنرل موجود تھا کورڈ کے اندر لیکن پھر انہوں نے اپنی جو ذاتی کی ہے مطلب اس کی کوئی مثال نہیں مل اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کی یہ کاروائی جو ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں یہ صرف ایک ڈراما ہے کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ ان مذاکرات کا اس کاروائی کے بعد سوری میں انڈرسٹین ایم سینگ ٹو یو کہ یہ جو آج کاروائی عمل میں لائی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد مذاکرات کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں دیکھیں جی مذاکرات پہلے بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ ہوں گے تو مذاکرات ہوں گے مذاکرات یہ نہیں ہوں گے کہ آپ جانا ایلیکشن جہاں کہ اکٹوبر میں کریں اسمبلی ریزول کریں یہ ان کی مذاکرات چل رہے ہیں لیکن ایک سائٹ پہ مذاکرات کر رہے ہیں ہم مذاکرات کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ جب دو دن کا پیچ میں ٹائم کی ہے اس مذاکرات کی آڑ کے اندر کہ ہم نے ایک سائٹ کو رکا ہوا ہے کیونکہ ایک سائیڈ پر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے یہ کانسٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن اس کو مذاکرات کی آرڈ میں ساتھ ہی ساتھ پجاب گورنمنٹ کے اندر جو نام نیاز ہمارے سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے جو میرے خیال میں اس وقت تک بیٹھے ہوئے انہوں نے جس طریقے سے یہ کام کیا رہا کیونکہ کام تک الیکشن کروانا تھا الیکشن تو ہو نہیں رہا لیکن انہوں نے اپنی اس طریقے سے گنڈا گردی اور ٹی ٹیم بنائی ہے میرے خیال میں اس کو ہم جتنے کنڈمٹ کریں اتنے کام صحیح تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس مذاکرات کا اب آج کی کاربائی کے بعد کوئی مستقبل ہوگا دیکھیں جی یہ تو خان سب ریسائیڈ کریں گے اس کے اوپر کیا کرنا ہے تو یہ ابھی تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہم تو ابھی کانونی طور پر کوٹ سبو جائیں گے کیا لاحے عمل ہوگا آپ کا یہ سبو ہم کوٹ کے دے پیٹیشن فائل کریں گے چھیک ہے تو کیا پی ٹی آئی کے جانب سے اس پر کوئی احتجاج کی کال دی گئی ہے جی پی ٹی آئی کے جانب سے کیا اس پر احتجاج کی کال دی گئی ہے